مسلمان بابری مسجد کا کیس کیوں ہار گیا یہ میرا آخری خلاصہ ہے اس کے بعد کوئی وعدہ نہیں ہے صرف دو سے تین منٹ زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ آپ کا خرچ ہوگا اس پیغام کو میں ختم کر رہا ہوں مہمان آ رہے ہیں ان کو بھی سن کر کے ان کا حق ادا کرنا ہے اور آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا اب فیصلہ آنے کی دیر ہے اللہ ہماری دنیا بھی بدل دے اور ہم کو دین میں بھی سرفراز فرمائے مسلمان بابری مسجد کا کیس کیوں ہار گیا مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں مسلمان کے چار طبقے ہیں ایک طبقہ کہتا ہے اسلام پر چلو گے تو ہار جاؤ گے اسی منحوظ طبقے کی وجہ سے مسلمان ہارا ہو مسلمان کا ایک طبقہ کہتا ہے اسلام کو قبول کرو گے دنیا میں پیشے رہ جاؤ گے اسلام کو چھوڑو دنیا میں آگے ہو جاؤ گے اسی منحوظ طبقے کی وجہ سے مسلمان ہار گئے آؤ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ لے فرماتے ہیں مسلمان کیوں ہارتا ہے مسلمان کیوں جیتتا ہے اس راست کو سن لیجئے آپ کو بابری مسجد کا کیس سمجھ میں آ جائے بابری مسجد کا کیس آپ کو سمجھ میں آ جائے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ لے کہتے ہیں مسلمان ہارتا کیوں ہے مسلمان جیتتا کیوں ہے مسلمان جب گنیگار نہیں ہوتا تو دشمن سے جیتتا ہے جب مسلمان خود گنہگار ہو جاتا ہے تو دشمن جیت جاتا ہے مسلمان شکر دکھا جاتا ہے تیسری وجہ پر ذرا دیان دیجئے امام بخاری کہتے ہیں کہ مسلمان کیوں ہارتا ہے مسلمان کیوں جیتا ہے مسلمان کو جب موت سے محبت ہوتی ہے اور دنیا سے نفرت ہوتی ہے تو مسلمان جیتا ہے اور جب مسلمان کو دنیا سے محبت ہوتی ہے موت سے نفرت ہوتی ہے مسلمان ہارتا ہے چوتھی وجہ کو ذرا دھیان میں رکھئے مسلمان کیوں ہار رہا ہے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ لے لکھتے ہیں مسلمان چار وجہ سے ہارتا ہے مسلمان دشمن پر بھروسہ کرتا ہے دوست پر بھروسہ نہیں کرتا اس لئے مسلمان ہارتا ہے مسلمان دنیا سے محبت کرتا ہے دین سے محبت نہیں کرتا اس لئے مسلمان ہارتا ہے مسلمان آپس میں جھگڑا رکھتا ہے ہاتھ ملاتا ہے دل نہیں ملاتا اس لئے مسلمان ہارتا ہے مسلمان کو دنیا کی دولت پر بھروسہ ہوتا ہے اس دولت کے دینے والے خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا اس لئے مسلمان ہارتا ہے مولانا انام الحسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کیوں جیتا ہے مسلمان کیوں ہارتا ہے وہ فرماتے ہیں مسلمان مایوس ہو گیا اس لئے مسلمان ہار رہا ہے مسلمان بھروسہ کر کے بیٹھ گیا اس لئے مسلمان ہار رہا ہے مسلمان دوسرے کو سیدھے راستے پر لانے کے لئے تیار نہیں اس لئے مسلمان ہارتا ہے مسلمان کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی فکر ہے دنیا بھار میں جائے اس لئے مسلمان ہارتا ہے مسلمان دنیا کے کام کو آج کرتا ہے ابھی کرتا ہے اور دین کے کام کو مسلمان تارتا ہے اس لئے مسلمان ہارتا ہے جدر سے گزرو دعا بجھا دو جہاں بھی پہنچو کمال کر دو جدھر سے گزرو دعا بجھا دو جہاں بھی پہنچو کمال کر دو تمہیں سیاست نے حق دیا ہے ہری زمینوں کو لال کر دو اپیل بھی تم دلیل بھی تم گواہ بھی تم وکیل بھی تم جسے بھی چاہو حرام کہہ دو جسے بھی چاہو حلال کہہ دو مسلمانوں آپ صرف پانچ کام کیجئے مسلمان کے لئے اس ملک میں امن و امان کے لئے آپ صرف پانچ کام کیجئے خدا آپ کے ساتھ ہیں نواب سراج الدولہ بھی آپ کا کچھ نہیں بگار سکتا ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا دیجئے صرف آپ سے وعدہ لینا ہے اور مجھے اپنی جگہ بدلنے صرف آپ سے وعدہ لینا ہے مسلمان کے لئے آپ پانچ کام کیجئے ہر مسلمان سے آپ محبت کیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ بولیے بھائی فقیلی مت کیجئے ہر مسلمان سے محبت کیجئے میں ایک گھنٹہ بولنا ہوں مسلسل بولنا ہوں آپ خاموش آپ تھک گئے میں ابھی تک تھکا نہیں ہوں آپ کے حوصلے سے حوصلہ رکھتا ہوں پہلا کام مسلمان سے آپ کو محبت کرنی ہے ہر مسلمان سے انشاءاللہ 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 دوسرے مسلمان کی حفاظت کرنی ہے جان کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ دوسرے مسلمان کے مال کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ مسلمان پریشان حال و مدد کرنی ہے انشاءاللہ مسلمان سے غلطی ہو معاف کرنا ہے اللہ ہمیں معاف کر دے گا اس ملک میں جینا ہے شیر کی طرح مرنا ہے شیر کی طرح خدا کے ساتھ ہونا تو آپ کو پانچ کام کرنے پڑیں گے جس کے ساتھ ہوگا مولا کیا بگاڑے گا نواب سے راجد دولا صرف پانچ کام کر لیجئے دونوں ہاتھ اڑائیے انشاءاللہ دین پر کھڑے ہو جائیے کیسے جیسے بھوکا کھانے پر کھڑا ہوتا جیسے بیمار دوائی پر کھڑا ہوتا دین پر کھڑے ہو جائیے پہلا کام دوسرا کام دشمن کی دولت کو دیکھ کر کے مایوس مت ہوئیے کہ غیر مسلم کے پاس کوٹی ہے بنگلہ ہے مسلمان کنگال ہیں غیر مسلم مالہ مالہ ہے یہ سزائے موت کے قیدی ہیں مرنے کی دیرے جہنم انتظار کر رہا ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تیسری بات کا دھیان دیجئے آپ حرام سے بچئے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی حرام سے بچئے حرام سے کیسے بچنا جیسے زہر سے آدمی بستا ہے زہر جانگ لیتا ہے حرام ایمان لے لیتا ہے چوتھی بات کا دھیان دیجئے آدمی آدمی کو دیکھ کر کے بنتا ہے بگڑتا ہے آپ صحیح آدمی کے پاس بیٹھئے غلط آدمی کے پاس بد بیٹھئے صحیح آدمی کون ہے غلط آدمی کون ہے میں بتانے کے لئے جا رہا ہوں تین آدمی کے پاس اب بیٹھئے عالم کے پاس انشاءاللہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھئے انشاءاللہ بڑھے آدمی کے پاس بیٹھئے انشاءاللہ تین آدمی کے پاس بیٹھئے پانچ آدمی کے پاس مد بیٹھئے جھوٹا آدمی کے پاس مد بیٹھئے نافرمان کے پاس مد بیٹھئے بے وقوف کے پاس مد بیٹھئے رشتہ توڑنے والے کے پاس مت بیٹھئے کنجڑ بخیل مکھی چوس کے پاس مت بیٹھئے ان لوگوں کے پاس مت بیٹھئے آدمی آدمی کو دیکھ کر کے بنتا ہے بگڑتا آخری بات بتانے کے لئے جا رہا ہے دین کا مسئلہ سب سے مت پوچھئے ماہر عالم سے پوچھئے دین کا مسئلہ بہت نازک ہے اگر آپ نے سب سے پوچھ لیا وہ غلط بتا دیا وہ خود گمراہ ہوگا آپ کو بھی گمراہ کر دے گا اس پانچ کام پر کھڑے ہو جائیے ہمارے ساتھ خدا کھڑا ہوگا کوئی ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا سرکار آئے گی اور جائے گی انشاءاللہ پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کا حال منتشر اجزاء سب ان کے ہو گئے پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کا حال منتشر اجزاء سب ان کے ہو گئے موتسم کب ہے یہ حبل اللہ سے موتسم کب ہے یہ حبل اللہ سے دیکھ لو جھاڑو سے تین کے ہو گئے قرآن پر عمل کرنے کے لئے ہاتھ اچھائیے تین کام عمر بر نہیں کریں گے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ غلط نہیں کمائیں گے غلط ماحول میں نہیں جائیں گے اللہ دین بھی بنا دے گا دنیا بھی بنا دے گا تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے تیرہ دم گرمی ہے محفل نہیں ہے گزر جاقل سے آگے کہ یہ نور چھراغی راہ مرزل نہیں ہے تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شیئے کی تاک میں تھے تے چھوٹی بھی گئی نمانی بات وائز کی تھے پتلون کے چکر میں تلنگ روٹی بھی گئی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين